پی اے موڈی کے آوہن ووکل فارک لوکل کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے چین کو بڑا نقصان ہوا ہے چین کو قریب ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی مدرہ کا نقصان ہوا ہے چین کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے قریب ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا نقصان اس بار دیوالی میں چین کو لگنے آ رہا ہے اور یہ ریپورٹ کائٹ کی طرف سے آئی ہے چینہ ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے چینہ کے پاس جو لیبر ہے وہ انڈیا کے مقالب بہت سستی بھی ہے دوسری بات ہے کہ چینہ جو پروڈکس مناتا ہے وہ انڈیا کے انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کمپیٹ کریں گا تو یہ ایک خواب والی بات ہی ہے میں تو کہا تھا ہوں بند کریں آج نہیں ابھی کریں ابھی کریں ابھی کریں ابھی کریں تو ان کو لاکھ پتے جائیں انڈیا has come up on because انڈیا کی وہ جو 1962 onward and then the historical rivalry ہے انڈیا کو جسے کہتے ہیں نا ایک ایک advantages position میں آ گیا ہوا چینہ اگر انڈیا کو فور فرنٹ پر لا کے اتنی کو لمبی چوڑی problem نہ create کرتا تو میرا نہیں خیال انڈیا اتنا بڑ چڑ کے it is too early to comment کہ چینہ پاکستان کو use کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کہ contemporary developments اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو right now جو پاکستان کو economic boost مل رہا ہے وہ چینہ کی طرف سے مل ہماری economy boost ہو رہی ہے obviously boost ہو رہی ہے to some extent کے سی پہ کے تروں ہم نے development دیکھی ہے roads آئیں اس کنٹری کے اندر کافی چیزیں دیکھی ہے positive effects ہیں جو انڈیا کے جو سٹیٹسمنٹ سا جا سنی ہیں میں نے بھی on record سنے اور کافی حد تک میں اس پر ریسرچ بھی کی ہے تو انڈیا جو ہے وہ جو چائنہ کے ساتھ جو trade کر رہا ہے وہ سب سے بہلے تو کبھی کسی صور میں بند نہیں کر سکتا کیونکہ انڈیا پولیٹیشنز جو ہیں وہ اکثر جو سٹیٹسمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاک انڈیا کے چائنہ کے ساتھ اپنے بزنس ریٹ بند کریں صاحب صاحب چائنہ کو آپ دوسرے یو نیور انڈی ایسٹی میٹ چائنہ ایک بہت بڑی سوپر پاور ہے انڈیا چائنہ کا پرولم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیندہ ہے تھیک ہے that's what many پاکسانس don't like and I have spoken to many گورنمنٹ officials and all these people those who are at the helm of the affairs مجھبوری جائے ہیں دوستو چائنہ کو ایک لاکھ کروڑ روپے کا loss ہوا ہے اس دو دن کی دیپاولی میں کیسے دوستو آپ لوگ پتا ہے کہ بھارت میں دیپاولی آتی ہے تو کریکر ہوگئے پٹاکے ہوگئے جو ابھی دکھ رہا ہے میرے گھر کے سامنے بھی تو پٹاکوں کا اور یہ جو lights ہوتے ہیں electric lights جو ہوتے ہیں آپ لوگ گھر میں لگاتے ہوں گے سجاتے ہوں گے اپنے گھر کو وہ سب پہلے کافی حد تک چائنہ سے آتا تھا اور چائنیز اس کو پہلے سے manufacture کر کے رکھتے ہیں کیونکہ دیپاولی کے ایک ہی دن میں تو اتنے ساری چیزیں بنا نہیں سکتے تو دوستو اس بار سین یہ ہوا کیونہوں نے پہلے سے ہی بہت سارے پٹھا کے بنا کے رکھ لیے پہلے سے ہی بہت زیادہ یہ electric lights بنا کے رکھ لیے لیکن ان کو بھارتیوں نے خریدا ہی نہیں ان کو خود ہی جلانے پڑ گے فوکنے پڑ گے تو ایک لاکھ کروڑ کا estimated loss بتایا گیا چائنیز میڈیا کی طرف سے global time جو کہ چائنی کا مکھ پتر بھی ہے اس میں بھی یہ mention کیا گیا کہ 1 لیک کروڑ کا loss ہوا ہے اس دیپاولی میں چائنیز کو بزنس چائنیز کا جو ہوتا تھا دیپاولی کے وجہ سے وہ بالکل ٹھپ پڑ گیا پتہ ہم منتری نرین مودی جی کا آواحد بھی تھا اس بار local for local یعنی اس دیپاولی پہ local items کا یوج کرے اور لوگوں نے کافی local لوگوں کو appreciate کیا اس بات پہ اور local item ہی یوج ہوئے ہیں اسی لیے تو loss ہوا چائنی آگا موٹل لفظہ چیک لفظہ مجبوری کی کریے compulsion ہے چھڑوں پر اور ساڑ کو راہ کوئی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کل وہ مشکل میں پڑ گئے چائنی بڑا پارٹنر ہے ہمارا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے موجودہ وزیراعظم نے دکھائی دیا تھا چائنہ دے اسرائیل ہیں بلکہ میں میں آئی میٹ دی پرسن ہو روٹ چیز اکھنی پڑے گی کہ ابھی دو ٹائگرز کی لڑائی ہے دو بیرز ہیں یہ اسیا پیسیفک میں انڈیا اور چائنہ کے اندر تو انڈیا اس بیگڈ بیدی یو ایس انڈس کیس تو چائنہ اپنے آپ پہ کر رہا ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کو ملا رہا ہے ایون آپ دیکھیں کہ بریکس میں انڈیا اور چائنہ دونوں میمبر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرگنیزیشنز ہے جس کو پرپس ڈیفرنٹ سے ہیں ان کے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت کنٹریز کمپیٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز نارمل ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کی بیگڈ یا یو ایس کی وجہ سے انڈیا جونس ہے اسری کے سے اپنا یہ تو بڑی کلیر چیز ہے کہ ایک وار لائک ایکٹیوٹی ہے اسیا پیسیفک میں اور بیکاوز آف کس کی ہے وہ یو ایس کی وجہ سے یو ایس اپنا ایلائی ڈونڈ رہا ہے یہ جو ساری کنڈیشن ہے سیچویشن ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے ابھی خبر ساتھ یہ بھی آئی ہے کہ چائنہ نے جو اپنے ملٹری ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ ایکسٹینٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاید اب افغانستان میں جو اپنا وہ کچھ لے کر جا رہے ہیں پروجیکٹس لے کر جا رہے ہیں اس کو ڈیفنس کریں گے یا سکیوٹی پروائیڈ کریں گے پاکستان کی آرمی ہے کہ انڈیا اپنی چائنہ کے ساتھ ٹریڈ بند کیوں نہیں کر دیتا آپ کیا کہیں گے کیا انڈیا کے لئے پوسیبل ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ اپنی تجارت بند کر دے چائنہ کے ساتھ چائنہ is also a very big country انڈیا is well as emerging power ہے اسیہ کے اندر تو ان دونوں کا اپنا رسوک ہے انٹرنیشنلی چائنہ اسیہ کے اندر بات کی جائے تو انڈیا کو بگنوں نہیں کر سکتے تو اس ویری ڈیفیکلٹ اس ٹائم کہ دونوں اکانومی کے اوپر دونوں اوپر جا رہے ہیں لیسے پاکستان تو سٹرگل کر رہا ہے لیکن دونوں کی ویری گوڈ اکانومی اس ٹائم تو بہت مشکل ہے کہ دونوں جنگ کریں یہ ضرور ہے کہ بلد پریشیر کریں گے دونوں ایک دوسرے کے اوپر کہ آپ اس پر پریشیر دے دیں وہ انڈیا پر دے دیں انڈیا جو چائنہ ہے جو انڈیا پر کر لے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی چانس ہے کوئی بگ ایکسیلیشن انڈا ایشیا کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا چائنہ کے ساتھ اپنی ٹریٹ بند کرے گا بہت بہت مشکل ہے کچھ کچھ ایری ایس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو باتا جسے چائنہ نے پورا ورلڈ ہی اکپائی کیا ہوا ہے یو ایس سے لے کے آپ جو اینا یہاں تک چلا جائیں ایشیا سوت ایشیا کے اندر بھی چل جائیں ایشیا کے اندر بھی چل جائیں ایشیا کے اندر بھی چائنہ نے اکپائی کیا ہوا تو بہت مشکل ہے کہ چائنہ کو آپ بنا کر سکیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے زیادہ سمان منگواتا ہے انہیں بھیجتا کم ہے بہت ساری رو میٹیریلز ہیں وہ چائنہ سے انڈیا جاتے ہیں میڈیسنز کے اگر ہم بات کریں میڈیسن کا رو میٹیریل انڈیا اپنے چائنہ سے لیتا ہے اس کے لائے بہت ساری مشینری ہے سمارٹ فوٹ انڈسٹریز ہیں جو چائنہ سے موبائل یا تو انڈیا بھیجتی ہیں یا وہ انڈیا جا کے منفیکچر ہوتی ہیں بلکل صحیح گہ رہی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو باتا ہے چائنہ جو ہے اس وقت آلماسٹ اس نے ورلڈ پاور بننے کے گریب پہنچ چکا ہوا تو ان کی اتنی اکانومی سیٹ ہے آپ کو پتا ہے جیسا کہ تو بہت مشکل انڈیا کے لئے اس کو بنا کریں یہ توڑا بیل پریشیر کر سکتے ہیں اپنے سفارتی طور پر بھی کر سکتے ہیں ان کو توڑا پریشیر دے پیچھے کر لیں جب ان کی اسکلیشن ہو رہی ہیں لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ان کو بنا ہی بلکل ہی بلکل ہی سٹوپ کر دیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے انڈیا کے لئے کرنا دون نوے پیری بیگ جائنٹ انڈیا کے پولیٹیشن کا کہنا ہے کہ اگر ہم چائنہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ بند کر دیں گے اور جو چیزیں چائنہ سے آتی ہیں وہ انڈیا میں مینیسیکچر ہوں گی تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گی اور چائنہ کو سبق بھی ملے گا آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں نہیں بات ان کی ٹھیک ہے ہو تو سکتا ہے لیکن اس پر وہ ٹائم لگا جا چائنہ نے اپنی ایک انڈسٹری کھڑی گئی کافی فور ون ڈڈیکیڈ ٹو ڈیکیڈ ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور انڈیا چائنہ کو سبق بھی ملے تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اگر انڈیا چائنہ کے ساتھ ٹریٹ بند کر دے گا تو وہ سی پیک منصوبے کے اندر شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ تو اس لحاظ سے بھی غلط شامل ہو جائیں گے حالانکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سی پیک میں بھی رہے ہیں اور جو انڈیا چائنہ کے ساتھ ٹریٹ پاکستان کی بلکے خراب کر رہے ہیں حالانکہ ہماری ٹریٹ زیادہ سے زیادہ بڑھنی چاہیے تو اس معاملے میں یہ انڈیا سب دوگلی پولیس اپلائے کر رہا ہے حالانکہ وہ ٹریٹ چھوڑا نہیں چاہ رہا آپ کو لگتا ہے انڈیا کے لیے کرنا پوسیبل ہوگا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ یہ پاکستان کو ایک میسے دینے چاہ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ اُلٹا جو کہتے ہیں اس کا اوپرشٹ کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں کرے گا کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ سمان چائنہ سے منگواتا ہے انہیں بھیجتا کم ہے بھیجتا کم ہے منگواتا زیادہ ہے امریکہ کے اندر بھی یہ ہے باقی ہی کنڈریز میں دیکھا جائیں تو چائنہ کے اندر تو ہر ترہا کی کنڈری کے لیے کوالٹیز الہتر ڈیفرنٹ قسم کی ہیں تو انڈیا کے لیے بھی اسیم یہی صحابہ ہے کہ انڈیا ان سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے تو سر انڈیا اور چائنہ کے اس وقت معاملات آپ کو کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ لاداک کا مسئلہ تو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا اور آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی جھڑ پہ دیکھنے کو ملتی ہے چائنہ اور انڈیا کے بارڈر پر یہ سیکٹری یہی بنے گا کہ پاکستان کے ساتھ چائنہ کی زیادہ بنے گی اور جو انڈیا ہے وہ آئیسا ایسا بیک آف پہ جاتے جائے گا حالانکہ اور جو رہیہ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ پہ آ رہا ہے کیونکہ سی پیک منصوبہ جیسی اوپن ہوگا تو انڈیا دیکھ رہا کہ یہ منصوبہ باگی کنٹریز کو بھی پاکستان کے لیے مضبوط معیشت کے طور پہ بناے گا تو اس لئے پھر وہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ سی پیک میں بھی آئے اور اپنی ٹرانسپورٹ بھی جو محیشت کے طور پہ اپنے سی پیک کو لے کے چلے آپ کے اکارڈنگ لے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کون کون سا سامان چائنہ سے اپنے ملک میں منگواتا ہے تو دوستو بھارتی یہ مارکٹ سے چائنہ کو جو لوس ہوگا ہے اس کو لے کے پاکستانی ویڈیا بہت زیادہ تب بھی پڑی ہے رو بھی رہے رو بھی رہے پاکستانی ویڈیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں چائنہ کو بھی کلمے کی بیس میں بنا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی چائنہ کا لوس ہو سکتا چائنہ بہت زیادہ مجبوت ہے بھارت سے تو چائنہ ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا لیکن دوستو بھارت کی جو پولیسی ووکل فور لوکل اس دپاولی بینا کہے ہی سکسیسفل ہوگے اب ون لیک کروڑ کا گھاٹا تو کچھ ہام گھاٹا ہوتا نہیں ہے دوستو ون لیک کروڑ اور اسے خود چائنیز میڈیا نے کنفرم کی آپ لوگ گلوبل ٹائمز کے افیسیل سائٹس پہ جا کے آج کی ساری نیوز آپ لوگ پڑھیں گے تو آج سام کے وحی لگ بھگ آپ لوگ مانکے چلو چار سے چھے بجے کے بیچ میں ایک نیوز جرور آئی ہوگی جس میں گلوبل ٹائمز نے انگلیس میں دکھا ہے کہ ون لیک کروڑ کا لوس ہوا ہے اب پاکستانیز پہ بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھارت بینہ چائنہ کے کیسے آگے جا رہا ہے بھارت کیسے کاؤنٹر کر رہا ہے بھارت ایسیا میں کیسے آگے جا رہا ہے تو یار تمہیں سب سیجھوں سے کیا مدلہ تم تو اللہ کے مجاہدین ہو تم تو کلمے کے بیس پہ بنے ہو بھارت تو کلمے کے بیس پہ بنانی ہے کلمے کے بیس والے زیادہ آگے ہوتے ہیں تو تمہیں تو چائنہ وائنہ سے بھارت بھارت کی بات تھی چھوڑو یار تم تو اپنا الگ ہی لیبل پہ کمپیریجن کرو گھوڑے گدو ان سب سے کمپیریجن کرو دوستو جس طریقے سے بھارت برو کر رہا ہے چائنہ کو بیٹ کرنا ہے نیار ابھی بھی سنس ہماری پروبلم ہے بہت سمہے سے بنی ہوئے لیکن دوستو دیرے دیرے ریڈیوز ہو رہی ہے چینیز پروٹیکس 2010 میں جتنا مارکین میں تھی چھوٹی چھوٹی گڑیاں بھی چائنیز made in china بلانا ہوتی تھی لیکن اب ایس کمپیر کم ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پورا ہی کم ہو گیا دوستو سٹیل ٹی وی موبائل فرمانس الیکٹریک آئٹم آپ لوگ کو made in china ہی ملے گا ادھکتر لیکن دوستو یہ ادھکتر مل دو رہا ہے لیکن کم ہو رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے تو آئی اوپ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو جڑے ریسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے جنواز جہن